لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مِقْرِيمَ اَقَسْلَمَا اَسْلَمَ نَشَاقِ مَایَا جِسَكَ سَامنے میرا نام لیا گیا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا گویا اس نے مجھ محمد سے جفا کی مدینے آلے دا نا لیا جاوے تے بندہ بول لینا مدینے آلے دا نا لیا جاوے تے بندہ بول لینا اے تاں ارگلنا دو دو کائنی نا مدینے آلے دا عشق ہی خدا دا عشق مدینے آلے دی چاہت ہی خدا دی چاہت مدینے آلے دی بارگاہ جڑا سرخ رو ہوندہ ہے اوہ راب دیگا بار گائچ مقبول اسی جڑانا ہے یا علی آکھ کھانا لیتے یا محمد آکھ کھانا لیتے یا رسول اللہ آکھ کھانا لینا اپنے پیونال اتنا پیار نہیں کر دے جتنا پیار مدینہ آلے نہ لیتے ایک گالے میں یہاں اپنیا جاننا تو وعد کے زہراد بابینل بابینل اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا آباب دا سننا فریقین دا سنن کے سمجھ گیستے عمل کرن دی ملک صلی اللہ تبیق دے وئی بڑی ہی مبارک گھڑیاں ساڑے نہیت کی خوبصورت غیرت مند علمی دین حضرت علمہ مولانا محمد امین اتاری رضوی قادری دامت برکات ہو ملالیا نمے زندگی دا آغاز کرن گا انا دا ماشاء اللہ شاتی دا معاملہ ہے نکاہ دا معاملہ ہے اے ویتونک کھڑے خوش بخت ہیں کہ او زندگی دی ابتدا مدینہ آلے دے ذکر تو پہتے ہیں زندگی دی ابتدا ہے نا نمی زندگی شروع ہو جاسی میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا النکاہ و من سننا تھی نکاہ میری سنتا میں جو ایک سننا تھی میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تجھائیں میری سنت چھڑی اس میں نو چھاڑ لیے تجھائیں میری سنت اپنا لیے اس میں نو اپنا لیے تے ہیک روایت چمدہ ہے جیس بندے نے میری ہیک سنت زندہ کیتی انہوں ستر شہیدان دا بول لے نظرہ ستر شہیدان دا سواب ملیا اسی الحمدللہ جیڑا جتنا غیرتمند بندہ ہوندہ نا دین دا خادم ہوندہ نا وہ دین دی تڑا پیوز نہیں رکھ دا اسی الحمدللہ کنجریاں نہیں نچائیں گے اسا دھول ڈمکہ نہیں وگایا ایتھے گون نہیں آکھے ذکر ہو سی مدینہ آلے دا بولو نا ذرا جس نوے گھر نوہ گھر پڑھنے جا رہے ہیں یہ نیا گھر ہے نا جس نوے گھر دی ابتدا دے بیچ مدینہ آلے دے علی دا بھی ذکر ہوئے بولو نا یار بولو نا جس گھرے نمے گھر دی ابتدا دے بیچ پاکان دا ذکر ہو جاوے تبک کو ایک کچی جاندی یہ یہ بنیاد پکی باج گئی ہے نا تے دیوار تے عمارت بھی پکی جاس الحمدللہ کوشش کرو تبدیلی لیاو کوشش کرو دھول دمکیا تو جان چھڑاؤ مدینہ آلے دا ذکر کرو خود بھی کرو کرو کرواو انشاءاللہ برکتہ ہے انجوسین ابن جو حضیرہ مطلعہ تعالیٰ فرماندینو کہ جس جگہ تے مدینہ آلے دا ذکر ہکری ہو جاوے پورا سال رابطیاں رامطاں ادھے مو مو کر کے وست دیں ادھے مو کر کے وست دیں ایک ہماری خوش کسمتی ہے اسی بام بھائی جان مارے ہیں نا ذکر اچھے ہیں دا کی کرتی بیٹھے ہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے اللہ سنے نا آپ نے محبوب دی لائف سٹائل نوں ساڑے وست ایور لاسٹنگ بنا چھڑا اگر بندہ آلم میں وجدان یا آلم میں ایک آنے چھے ارج کرے میرے مالک اللہ سنے آن تو دس دا نو تو سمان جچ نو میری نظران دے میور تے مرکز تیری ذات سمان دی نہیں کیوں میں نیمہ تُو اچھا سمجھتے نو اندہ سونے آن یہ تیری پسند دیدہ زندگی گزارنی ہوئے سانو کیے کرنا کوشی تے حکم ہویا جے تُو میرے پسند دیدہ زندگی گزارنا چاہنا ہے چل آمنا دے لال نو وے کھلا چل آمنا دے لال نو وے کھلا اجے نہیں سنا میں گھنٹا پورا تقریر کرنی یا خو سبان اللہ اے میرے مالک اے میرے رازق تیری بارگاہ میں اگر یہ التماس کی جائے تُج سے عالمِ وجدان میں عالمِ کان میں پوچھا جائے میرے مالک میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہو جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہو جس میں میرا چلنا تیرا پسند دیدہ چلنا ہو جس میں میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ایسا ہو جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں خوبصورت فیرمان اتار کر بتا دیا زمانے والوں اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جو میری باغ رگاہ میں مقبول ہو اگر ایسا کھانا پینا اپنانا چاہتے ہو جو مجھ کو پیارا لگے ایسا جاگنا چاہتے ہو جو میری بارگاہ میں مقبول ہو ایسا سونا چاہتے ہو جو مجھے پسند ہو ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو منظور ہو پسندیدہ ہو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں آمنہ کا لال ہے وہ نبی رحمت ہے وہ جیان شاندہ علی نبی جو ہے جزارہ باپ کا بابا جان ہے جو حسنین کریمین کا نانا جان ہے جو ابو وقر صدیق کے صداقت کا مرکز ہے جو عمر فاروق کی عدالت کا مہور ہے جو عثمان ظن و رین کی نورانیت کا ملجا اور مابا ہے جو مولا علی کا مشکل کشاہ ہے اس کی زنگی تو دیکھ لینا اس کی زنگی تو اپنا لینا پھر خدا بندے سے خد پوچھے گا پتا تیری رضا کیا ہے سمجھو ہے پتا لگا سمجھو اللہ اکبر کبھیلہ پتا لگا رب رب ہو گیا دار جی میں پیار کرنا نہیں میرے یار بھیوں اداوان لکھر اشہالی اشہالی اگر آپ کو سکتے ہیں اگر آپ کو سکتے ہیں اسلامی طور پر ایسیٰ تو آپ کو سکتے ہیں بہترین حیثیت حیثیت کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان ہولی قرآن ان بیوٹی فول ورسیز لقد قانا لکم فی رسول اللہ اسمتن حسنہ تحقیق تمہارے لئے محمد کا جینا پہلے نظرہ محمد کا جینا محمد کی سانسیں محمد کا چلنا محمد کا پیار کرنا محمد کا نکاح کرنا محمد کا بڑوں کی ساتھ پیار کرنا گرنے والوں کو اٹھا کر سینے سے لگانا ابو بکر کو مسلح امامت پہ کھڑے کرانا عمر فاروق کے بارے میں فرمانا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا ہوتا اور دو نوروں والے کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کا حیاء فرشتے کرتے ہیں محمد کیوں نہ کرے یہ بھی لائف سٹائل ہے میرے پاک ہر ادا کو مان نہ کرے یہ نہیں جزوی یہ پتہ جتنا ہوندہ جزوی سرف پڑے لکھے بات اس نوٹ نو اگر میں پھاڑا نہ تے اندہ اکدہ جزا کٹ جاسی ہے جزوی کہنے اس کے پارٹس بن جس طرح اس کو میں جہاں سے کٹتا ہوں یہ کامل نہ رہا کامل نہ رہا تو پیرے پیارے نبی نے بتایا اگر مجھے ماننا ہے نا تو میرے پیاروں کو بھی ماننا ہو ولی ادھرا میں نو مننا نہیں نا میرے پیارے نو بھی مننا اللہ دے پیارے محبوب گئی نو منی باکہ میرے گھر دیا نو بھی مننا دے دار دیا نو بھی مننا توجہ ہے باب جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے منی ہیں آکھا جی میں مننا نا دا آق ہر ایک دی بیریفکیشن جسٹیفکیشن آئے بھاو جیڑا بیٹھا ہے نا میرا بھی رہا اللہ ان سلامت رکھے آئے تیرے پیچھے اگنا جاندہ کھا آئی مسکراندہ کھا ان دی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بان جاندہ ہے نا تو تھانے آنے 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 دو گواہ لے ٹھیک ملکہ دیں ان دی زمانہ دے میں ان دے بارے آکھ ہیں ان کے یہ سچا بندہ ہے چنگا بندہ ہے با کردار بندہ ہے با سیرت بندہ ہے کہ اسی چھاڑ دے نیا جین دی زمانہ دو دے چھٹیں جین دی زمانہ دو دے چھٹیں تھانے آلے مان جاندے تو جین دی زمانہ امام علم بیاں دے چھتیں میری پاک نبی نے نا آلِ بیعت میں نے سرفراز کیتا ہے ایک اور بھی مگل عرض کرتا جانا اگر تجانا ہے نا کہ تینو عزتہ ملے مدینہ آلے دے گھار آلے آدھا معطب تو بڑھ جا عزتہ پیرے پیر چمسی ہاں تو علی دا بھی خادم بان تو سیدہ پاک دا بھی محب بان اگر تم عزتیں چاہتے ہو نبی کی آل نبی کی اصحاب ان کے پیاروں سے پیار تم کر لینا علامہ اقبال کہ گیا علامہ اقبال کہ گیا وہ کلندر لہوری کہ گیا وہ عشق رسول کہ گیا وہ عشق سادق کہ گیا پیارے بھائی پوچھوں گا کیا کہ گیا تو میرا چھٹا بھائی بھی بتائے گا علامہ صاحب اس ڈاکٹر علامہ نے بتایا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں آج تو محمد کا ہو جا آج تو محمد کا ہو جا اور محمد کے پیاروں کا ہو جا محمد کے یاروں کا ہو جا محمد کے گھر والوں کا ہو جا محمد کے در والوں کا ہو جا جس کو محمد اپنا لے اسے بھی تو اپنا لے جسے محمد چھوڑ دے جسے محمد کندوں پہ بٹھائے اس حسین کو بھی مان جا جس علی کو میرا نبی کندوں پہ جڑھا کر اللہ کے گھر میں لے جا کر پتوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے علی گھر اللہ جائے پر میں نبیوں کے صافتہ ہی چھوک رہنا ہے آئے آئے کیا خوبصورت آگیا تقریر کی بیس بھی بچ بھی توجہ ہے نا اللہ اکبر کی میرے پاک نبی نا علی نے گوٹ تکھا دیا ہے توجہ علی نے تمندیو علی نے مننا ضروری بھی مجبوری ترے پاک نبی بانڈ میں کتی جامل سوڑی طبیعہ دے مطابق توجہ ہے نا دو کشم دے تریقہ کار ہوندے ہیں ایک بندہ اپنے نانل پچانے ہیں جاندہ ہے ایک نام سے اور دوسرا کام سے اندہ جڑا کام ہوندہ ہے نا اندہ کام اندہ نانو تقویت دیندہ توجہ ہے جی اچھی تقریر اگر کرا نا ہاں تم آڑا جا اگر کرا تو میرا نام بول سی توجہ ہے نا جی پر حق ترکڑی برابر تل لے تا ہی چاہ سے توجہ ہے میرے لے توجہ کرو کانیلی بولو نا صحابہ آن دے نو تسی جس رولیج پہ ودے ہو میرے لے توجہ جس رولیج پہ ودے ہو نا کہ کئی مولوی داڑیاں لے آن دے نی علی نو مشکل کشاہ آکھیں سیروک ہو جاندہ گالاشی چدس نیاں ونڈا آپ پہ کیتی واتیا نہیں نہیں بول دے نو میں انشاءاللہ ونڈ کار کے جاسا میرے نکے بھرا دی شادی ہے جو میں علی دی شادی بھی یہ جے پڑ دی بولو نا جی تسی جنڈے مرضی یہ چوار دی ایٹے دورو آئے بیٹھے ہیں روڈ بھی تھاٹا پر ایئر بھی بولو نا سبحان اللہ صحابہ آن دے نو فرما دے نے اللہ میں وجدان دی گالے میرا اپنا سٹائل ہے آن دے نو جی کوئی تینو ٹھوگیاں آکھیں نا بھئی علی مشکل کشاہ ہے کہ کوئی نا ساڑا ہے کا یا طریقہ ساڑا ہے آیا ورطاوہ اسی چدہ اندس نیاں پھر ونڈا آپ پہ کٹ داوت اے میرے پاک نبی کی جنتی جماعت سچی جماعت علی دے بارے گال کرو وہ ذرا تسلینا چاس بڑاک محبت دے رنگیں چاہتے ہیں آکھا سانوں جدوں پریشانی محسوس ہوندی آئے نا جدوں پریشانی محسوس ہوندی آئے کہ پاک بھی کسے بندے دی ہوندی آئے داڑی بھی ہوندی آئے جببہ بھی ہوندہ کببہ بھی ہوندہ نماز بھی ہوندی آئے روزہ بھی ہوندہ زکاة بھی ہوندی آئے کھرات بھی ہوندی آئے تواپ بھی ہوندہ قرآن بھی پڑدہ جسا نو شاک پمدہ آنا اکنا کوج کرن کے بعد ساڑا ہے یا کائنا ہسی علی نو نا سے لیم دے علی دا نا لیں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ دے بنے ہو علیدہ ذکر سندے پہ ہو تھوڑا جائے مولا علیدہ بولو کندہ مولا علیدہ کندہ مولا علیدہ ذکر سندے پہ ہو تو کچھ نال بول دے بھی رو ہم جو ہے باب جو تھوڑا جو میرے بانی کرو تاکہ ساڑی دو ماں گھرانت یادری یوویں تُسی ساتھو افضلو پہلا کیوں اسی سدے ہوئے آئے آئے تھوڑا اوہ صدیہ جی رو مدین دیں آئے تھوڑا اوہ صدیہ جی نورا بار شہا دیں اللہ اکبر اس راجتے ذرا نا ریکٹیووقomy راجیو کے تمجح ہے ذرا ہے تو بولیے سبحان اللہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم یہ ہمارا قانون ہمارا اصول ہمارا ذابطہ ہمارا رواج نہیں کہ ہم چودہ سو چالیس سال کے بعد علی کو مشکل کشا کہتے ہیں نا 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 میرے بھائی یہ ہمارا طریقہ نہیں یہ اس جنتی جماعت کا طریقہ ہے جس کا سربراہ ابو بکر تھا جس کا نائب صدر عمر فاروق تھا جس کے تیسرے نمبر پہ دو نوروں والا تھا جس کے چوتھے نمبر پر اتنا بڑا علی تھا جس کی ولایت آدم پاک سے شروع ہوئی اور قیامت تک جسے بھی ولایت ملے گی مولا علی دیسد کے ملش یہ بیارے نبی نے ہمیں حصول دیا ہے طریقہ بتایا ہے اگر پریشانی میں آ جاؤ تمہیں یہ بتانا چلے اپنا کون ہے غیر کون ہے پرایا کون ہے بیکانا کون ہے یرانا کسے پکا سچا اور خالص ہے اگر کشم کش کا شکار ہو جاؤ اگر پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ نہ میرے پترے اغدل ویائے جے ہس جاوے جے ہس جاوے تو سمجھو آمنا جے فاس جاوے جاوے تو سمجھو آمنا چاوال سکھے کھا دیا نا بیکار پوٹھے ستیم دے تم دن پھر اور اوپر ڈھوڑنے ہیں پانی اور اکھی دے پانی اور اکھی میں انجھ میں اس پر بڑی بیس کر سکتا ہوں مختلف زاویوں سے انجھ میں ہیک کال پھاڑی بار گائے تھوار تو پچھنا اللہ تے اللہ تے محبوب دے غلام بیٹھے ہو دینے نے فرمایا کدھی میرے امتین تکلیف نہ دیں تکلیف دیتی ہوئی تمہا رینج ہو جیسا میرے پانی اور نے فرمایا تو امتی میرے دی گال کرنا ہے میرے امتی نو کنڈا لگے نا تکلیف میں محمد دے سینے چوندی تو پیار کر یا نہ کر تو ہووے یا نہ ہووے مدینے آلے تیرے نال انجدہ پیار کیتے ہی تیری تکلیف نو اپنے سینے چھ محسوس کیتے تیئیہ تکلیف آئی نا میرے رب آج تک مدینے آلے دی کالی کملی دے صدقے دی وجہ توں توسل توں راب تیرے میرے شکلہ نو بدلدہ نا مو پھٹکار دی ایس دوں محمد تیرے جو ہوئی یارا تیرے جو ہوئی گناہکار ہو گئے کیا ہوا بدکار ہو گئے کیا ہوا شاکار ہو گئے کیا ہوا پیارے محمد مجھے شرم آتی ہے کہ میں اونلو عذاب دیما چیڑے تیتھے درود وردے میں عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت پر آقا نہ ملے گا تاریخ کر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا میرے پاک نبی کو اللہ پاک نے عظمتوں والا وہ تاج پینایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بڑے بڑے آئے عظمتوں والے آئے رفتوں والے آئے شانوں والے آئے اختیار والے آئے موجزات والے آئے پر ایسا نبی جیسا نبی تیرا اور میرا نبی ہے ایسا لجپال نبی جیسا تیرا اور میرا لجپال نبی ہے ہر نبی کی سیرت پڑھ کر دیکھ لے تجھ کو پتا چلے گا کوئی نبی اپنی گناہ گار امت کے لیے نہیں رویا پر میرا نبی تیرے لیے بھی رویا ہے میرے لیے بھی رویا ہے میرے باپ کے لیے بھی رویا ہے میرے دادا کے لیے بھی رویا ہے میرے نبی نے قیامت تک رو کر بتا دیا زمانے والوں تو محمد کا نام لے کر چوم یا نہ چوم مجھے تو اتنا عزیز ہے تکلیف تجھے ہوتی ہے ترد مجھے ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ جو سب دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے جو سب دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عدا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہے گناہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے نارے رسالہ نارے رسالہ یہ اس کرنی کی کرم نوازی ہے کون دے صدقے یا سوی بچے بنے رسالہ جنہ نا رندہ نا فریادہ کردہ نا دعا کردہ تے شاید ساڑے نلوی کو جھوڑ ہندہ پرشانے آن دے نو سونیاں تو جی میں دے بھی ہوں میں نا تو میں تو جی میں دے بھی ہاں ہے نا راب تیریاں میریاں گناہگاریاں نہیں بھیندہ مٹھے محمد نلکیتیاں یا یاریاں بھید محبوبا مندین چنگین جی میں دے بھی این بیڑن این تا تیرے ہاتھ جوڑ کی ارج کرنا میک میری گھل پلے بانلا مدینہ آلے دی کسے بھی نسبت دا تو غستاخ نہ بڑی اللہ گناہ معاف کار چھڑ دی اللہ گناہ معاف کار چھڑ دی پر غستاخی نو ماف کریں دا اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دی غستاخی کدی نو ماف کریں دا انہیں پیار کر جتنا منیند ایمان غستاخی نہ کریں بے عدب دی کوئی واہ نہیں گناہگار دی واہ پھر بھی ہے بے عدب دی واہ کھائی نہیں مایست دلیل پیش کریں گر تشی بولو گے اللہ کی عزت اور جلال کی کشم بنی اسرائیل کا ایک گناہگار سیاہکار پاپی سو سال کی عمر پائی ہے ساری زندگی چوریاں کی ہیں ساری زندگی ڈکیٹیاں کی ہیں اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اس علاقے والوں نے اسے پکڑ کر روڑی پہ ڈال دیا ادھر اللہ کا پیارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کے لیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے قلیم اللہ اے پیارے نبی اے عظمتوں والے نبی گالبات باجت کرانگے گالبات بادج کرانگے جا پھلانی اروری تے اللہ دا یار مہیا پی سوال تبیدہ ہو گیا اللہ سنے آجے تیرا یار ہوندہ روڑیاں تے تنا نہ مردہ آکھیں آمائے ہوندے اونیاں گناہ گاریاں نہیں میندہ گال ساری گال ساری سرکار دیئے ابھی یہ میرا وجدان ہے اللہ کے نبی نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکم کو مانتے ہوئے اس روڑی پہ پہنچے اس روڑی پہ پہنچے اللہ کا نبی کیا دیکھتا ہے زہری شکل بھی اچھی نہیں ہے زہری لباس بھی اچھا نہیں ہے پر اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ سے علیہ وسلم فرمایا تھا اے پیارے نبی اعلان کر دینا جو اس بندے کا جنازہ پڑے گا میں خدا اسے بھی ماف کروں گا اللہ کی ذت اور جلال کی قسم اس اللہ کے پیارے نبی نے اس گناہ گار کو اٹھایا اس کو غسل دیا اسے کفن پہنایا جنازہ بھی خود پڑھایا جنازہ خود پڑھا کر تفنا کر جب اللہ کی بارگاہ میں واپس آیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے یا اللہ اے میرے خالق اے میلے رازق اے کل قینات کے پیدا کرنے والے تیری بارگاہ میں التماس ہے تیری بارگاہ ہے جو میری یہ منت ہے اللہ سنیا رازالی حقیقت تُو پردے اٹھا میں نمی بھی کھا زمان نہ آدھائے گناہ گارے مالکہ تُو آنائے میڈا یارے کل کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے نبی اب تُو نے پوچھ لیا ہے تجھے بتاؤں گا سبق قیامت تک آنے والے کو مل جائے گا میرے مالک سبق کیا ملے گا سبق یہ ملے گا کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں میں پہلے اس بات کو چھیڑ چکا ہوں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اللہ کے بندے نے اللہ کے نبی نے قلیم اللہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی میرے مالک اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے رحم کرے تے بخشے جائن مہجے مو کالے اللہ کی عزت کی قسم جب اللہ کے نبی نے عرض کی میرے مالک معاملہ کیا ہے تو فرمایا یہ چور تھا یہ بدکار تھا یہ سیاہکار تھا ایک رات یہ چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہو گیا اس کا مقدر اچھا تھا اس کی قسمت اچھی تھی یہ ایک گیلری میں گیا ایک علماری میں گیا توجہ چاہوں گا میرے بھائی توجہ میری طرف ایک علماری میں گیا اس علماری میں اس نے ایک کتاب دیکھی اس کو اس کتاب سے بیار آیا اس نے کتاب پکڑ کر جو کھولا نا اس کتاب کو جب کھولا نا اس کا مقدر اچھا تھا اس کا نصیب اچھا تھا محمد کا نام سامنے آ گیا ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان کے جیسا اور نکوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روے جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے محمد عربی کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو اگر سو سال والا دو سو سال والا نو سو سال والا اپنی گناہ گاری کے باوجود محمد کا نام چوم لے تکبیر نعرہ تکبیر بولا بولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری نعرہ ونر توجہ ہے اور یاد رکھو اے پکے پیڑے سنیاں دی میں فیلے اے امام احمد وہ گیا ادھا رہے گئے جی بسم اللہ اللہ سونا تو انہوں سلامت رکھیں میں حدیث پاک دا مقوم عرض کرنا میرے پاک نبی نے اشارت کرنا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو مرویئے آپ فرمان دینوں کہ جیڑا میرے ذکارے چھ مسکرا پیا نا جی اللہ میرے بانی کیتی نا ان دے ذیمیں کاخوی نا ہویا اللہ انہوں لکھا دا بنا آجا من تبساما جو من کا مطلب ہے اب کیا ہوتا ہے علماء تشریف ہے من دا مطلب من سارا کو جوندہ ہے دے گی چوچیل چاول تھوڑے جے کٹ کہ ساڑا نائی بھرا چیک کردہ ہے او جیڑا من ہوندہ ہے او ساری دیکھ دا ہوکا دیندہ ہے پھر مسکرا پی جی میرے راب چاہیا کیوں راب دے چاہیوں بھی غیر کچھ بھی نہیں ہندا راب دے چاہوں تو بھی غیر کچھ نہیں ہندا جی او چاہوے نا محمد نو اختیار دے دے تکی سے انو پھر واٹ پویں کہ اے سارے کوئی نہیں شکتے تو کول بیٹھا سارے علام دیتاں دا سارا نہیں تکوڑا zavilion محبوبا جتنا راب دتا راب جانے جتنا دے لماڈ آلا جانے ہون تینو مینو تا خبران کائی لینا آسان تا اکھا نوٹ کے منا ساتھا گھرات من دیکھ بابا ہا تورین دا ناسو پر ساریا نو اینج دا ٹوریوس نا قیامت تک نارے نبی دے لبیک 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 کر دے جاسے توجہ ہے نا جو اگر میں اشارہ کرنا ہم اگر ایک آدم حسین ایڈا ایک آدم حسین ایڈا تجہیں مدینہ علیہ دی زبان جوسی ہوسی ایک آدم حسین اتنی تاثیر عالی ہے تجہیں دا ایک آدمی اللہ اکبر یہ اشارہ ہیں اللہ اکبر میں واپس چلوں اللہ سنے ہیں ایک کون ہے اوپش حروریہ لگا ایک کون ہے اگر ایک آکھ ہے نا کہ میں نمازہ چنگیاں پڑھ کے نمازہ چنگیاں پڑھ کے دلے چھ بگز رکھ کے جنت چھ بڑھ جاوان جنت تیرے پیو دی نہیں جنت حسین دے جنت حسین دے نانے دی حسین دے نانے فرمایا جڑی اے میری لکھتے جگرزار آئے نے اے عورتان دی سین جنتی عورتان دی سین اے اس بندی جنت راب خزانے محمد نو دیتے تے محمد بھا میں دہا دہا اعلان کرے پنیا دہا کرے جا سوا لکھ دہ کرے تے انہوں میں نو پیڑا نہیں آنیا چاہی دیا کیوں میں تو مالک ہی کہوں کہ ہوں مالک حبیب بریلی کا غیرت مند بابا بولا اللہ حضرت بولے مجدد دین و ملت بھیلے وہ غیرت مند بابا بولا جس کے ایک ہاتھ میں حسین کا بھی پیار تھا حسین کا بگوار تھا مولا علی مشکل خشاہ کا بھی پیار تھا زہرہ پاک کا عدب اور اعترام بھی تھا دوسرے ہاتھ میں ابو بکر شتیق کی صداقت بھی تھی عمر کی عدالت بھی تھی غلی کی غنا بھی تھی مولا مشکل خشاہ کی اتا ہے بیٹھ حق چاریہ مولا مشکل خشاہ کی اتا ہے بیٹھ اللہ شونے ہیں اس کوئی این جو دا وڈا کام کیتا ہے جنو ایڈا پروٹوکول دیوائے برمایا محبوب اے پیارے موسیٰ اس ایڈا وڈا کوئی نہ کیتا صرف بھیک نہیں میرے یار دا نا چو میں چو میں سر قبل علامہ صاحب حدیث بھی پکی دھلی نہیں ضعیف نہیں مرفوع نہیں مجہول نہیں کمزور راوی نہیں پرفیکٹ بول لہنا یار جی ہور نبی دا وانڈا بھی کیا ہے جی مقتدی دا امتی میرا نبی امام الانبیاء میرا نبی امام الانبیاء جیڑا نبی اممہ جی میرے نبی دے پچھے نبید کے میرا امدان الانبی پچھے مدینی آنے دیکھنو کہ جیڑا نبی آکھے گا پچھے اس امام دے میرے نبی دا مقتدی ہر نبی ہے تو جن دا کلمہ پڑھنا ہے نا ان دا کلمہ سارے نبیوں پڑھنا ہے جیڑا میرے نبی دے پچھے کلو کے آکھے پچھے اس امام دے اگر اندہ غلام محمد دنا جمعے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے پچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی پوچھ لے یاکوب سے مل گئے یوسف کیسے یہ پچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے فقیروں نے پائی شہن شاہی انہی کے نام سے یہ ان کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے دل میں نگر عشق کے کھل اٹھتے ہیں جب بھی نام محمد لیتا ہو بڑا ہی قرار لاتا ہے محمد نام ایسا ہے ہیکری چومیاں ہیکری چومیاں پتہ لگا ہیکری جڑا چومے اے ہونڈ نہ کریا ہے کہ داریاں تہیر لگیا اے بھی میربانی کریا ہے نماز دا حکم ساڑھے ساتھ سو بھی کموں بھی ساڑھے ساتھ سو بھی کباری چوٹنے ہی معاملات کرنے سب تو پہلے فسٹ آف آل آلمائٹی اللہ ویل آسک یو آباؤٹ پریئر بیدر یو ہے پی اور ناٹ کیا تُو نے نماز ادا کی یا نہیں جہاں کیا آسان او پڑی یہ جڑے سابہ پڑھ دیا بخاری شریف دی عدیش پاک امین میرا بھرا عقید دے دا پکا دا مہ گفتگو یو بھائی دا مدینے آلے دا غلام آنا مدینے آلے دا غلام اچھ یہیں سامیں کھلونے آنا امام دے پیچھے سادہ دے پیچھے سا نماز پڑی اینج کھلونے آنا تے مدینے آلے دا غلام آ او لیند دے اکھیر تے کھلوندہ پہلی شافت دے اکھیر تے لوگاں اینج کھلیا ہونا آئی لیند بندی پہن آئینج کھلوندہ نا آپ کو کوئی نہیں آئی کافی ملانگ او اینج کھلوندہ اسی سجدی آلی جگہ تے ستاجی بینے آج اللہ اکبر کری اندہ زر میں یا بلے دا زمین دارا او انو ویندہ جینو راباندہ سونیا وارا فانا لاکا ذکرک او شابی دا کم پڑھ دا راب دی نماز پڑھ دا راب دی نماز تے اندہ اکھان دی نماز او آئی جڑی مولا علی سبا دے پڑی آئے 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 کسی نے کہا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے ہی تو کہتے ہیں اگر تُو اکمال سے پوچھے گا تھا کلین شیو تھا داڑی منڈا پر اس داڑی منڈے نے تاڑی والوں کو بتایا آج محمد کا آسرہ لے لے کالسو کھارا سے ایک لندر لہوری یہ بتا تیرا کی پوائنٹ اف ویو ہے تکنے لگے آکھنے لگے حضور کیا خبر تھی رکو کی سجود کی تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو میں جھکا رہا نماز میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم صحابہ نے نماز ایسی پڑی ہے جس نماز کا مہور مرکز اور مغز اس کے مصطفیٰ ہوا کرتا تھا وہ دیکھتے محمد کو تھے راضی خدا کو کرتے تھے قدر نبیدہ ایک جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن آلے سوگے ویچ مدینے قدر پانی دا مچھی جانے یا جانے مرگا بھی قدر سوڑے نبیدہ سوڑے اللہ جانے یا جانے اسحابی اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقی نارے حیطری نارے حیطری مدینے علیہ دانا زکر سون کے آشکہ لے کلے جے تھڑے میں ایتا نہیں ناک سکتا تسی آشک نے تسی میتھو بڑے ہو اللہ دلکہ اللہ سونا سلامت رکھے یقین کر جا نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں آج زکاة سارا کریں مدینے علیہ دانا اینج پیار کریں جی میں غازی علم الدین کی وہ تا بڑے آنیاں کر لیا آنیاں عبوب بکر ساڈی سمجھے کیوں ہوں ہوں تھا مولا حلی ساڈے عقل دے زاویی اچ کی دے وہ سردہ ہے تو آج ویکھلا ممتاز حسین قادری نو ویکھ آن جی ویکھنا میں اگر شروع تو یہ آرزکار شاڑی ہے بابا جی کہ عزت چاہنا ہے تو انہا دا ہو مدینے علیہ دے گیت گا سی تھڑے کلیجے تھڑ پوس پھوجی بڑا انجینئر بڑا ڈاکٹر بڑا ایڈوکیٹ بڑا چارٹڈ اکاؤنٹڈ بڑا گوئی پتا نہیں تیرے کلیجے تھڑ پوے یا نہ پوے محمدِ عربی دے دین دا غلام بڑا تیرا قلیجہ بھی ٹھرسی دے قبر بھی مٹھی ہو گئی اگر ایک عالمِ دین عالم با عمل قبرستانِ چُلک دا چالی دین چالی دین اُتھے عذاب نہیں ہندہ ایک عالمِ دین مہنگال رپیٹ کرنی ہے میں نے نہیں پتا چاست کئی نومنی ہے ایک عالمِ دین قبرستان اچھ پھیرا پا رہے ہوئے پھیرا پاوے چالی دین اُتھے عذاب نہیں ہندہ تے محمد جنہ نجفیاں پا کے کول سباوے توجہ ہے there is a no comparison between امام الانبیاء and a simple امی امتی تے سونیاں دہا جوڑ کوئی نہیں اللہ اُتھے پیارے محبوب دسیاں کدھی انگل نہ کھلی کریں کدھی مندہ نہ بولمیں جائیں گھار اچھ میرا دفاع کیتا مزارج آپ کول سبایا خدا کبندہ نبی کا دل بر میں مولا علی دی شان پڑھوں گا ابو بکر نو سلامیستو کروں گا ابو بکر نے پیچھے ڈھائی سال نبی پڑھ اپنا سوڑے علی پڑھیا دو خدا کبندہ نبی کا دل بر صدی کے اکبر ملکے خدا کبندہ نبی کا دل بر صدی کے اکبر صدی کے اکبر تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدی کے اکبر صدی کے اکبر اے غیرت مند علی کے غیرت مند بیٹے اے نبی الرحمت کے عظمتوں والے نوازے تھوڑی سی ونڈ کر دے تھوڑی سی مہربانی کر دے تھوڑی سی نظر کرم فرما دے اے اللہ کے مقربندے تیرے در پہ تو فرشتے دستک دے کر کہتے ہیں دامن کھالیے پا دے پا دے پا دے عشیمی دامن کھلار کے عرض کرنے آئے سوڑے حسین لجپال حسین اے نوازہ رسول اس محفل میں آنے والے ہر خالی دامن والے کے دامن کو دوبھر دے ہم تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں تھوڑی سی عقیدے کی بھی مبند کر دے تھوڑا سنیوں کو بھی اپنی عظمت دکھا دے تو جب آپ یہ ملا میں میں کسی زندگ کی میں کسی جھٹے کی میں کسی کذاب کی میں کسی بدماش کی بیعت کرتا نہیں میرا باپ کسی صدی کو چھڑتا نہیں نعرے تقدیر نعرے رسالن نعرے تحقیر ہے پہلا مددگار پہلا صحابی ہے پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدب پر دعا دی وہ افضل بشر ہے پاتس انبیاء وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداعوں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاوں پہ عاشق وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے عالی کون محمد سے ہر دم وفا کرنے والا یارے ہائے داری یارے ہائے داری ذکر مولا علی اور میں نکتہ دینا ہے کہ میں ایک گرنٹی نہیں دیندہ کہ علی دا ذکر سنکے سارے انہوں تھاڑ پاوے جائن دی امبو نا امبو امی رانی دو دھ پیوامن لگیا ہے میں سیرتے نہیں ہاتھ دیکھ ہائیں کر کے نا دو دھ مان جدو پیوائیا نا جے ماں علی دا نعرہ لایا ہے پتر نو پتر نو پتر نو سی کھامن دی دھوڑنی بنتی پتور آخ علی مولا او جے ستارہ منیاں دا ہویا نا او اکسی علی وی مولا تے یا رسول اللہ آپے جی ساتھ دیتا ہوں جمدیان آلی او چینبیں بادش کردن پہلے آنے نگا آلی اللہ دے حکم نا کیوں میں حدیث دلیل پیش کرنا میں ڈھلا بندہ نہیں کسی یہ نہیں سمجھا اے بڑا پیڈا بندہ ہے اندھے بیلی بھی تا پیڈ دین توجہ ہے باب دی عمر بھائی ابنِ اساکر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی سلمانِ فارسی سلیمان جو ہے نا وہ نبی ہیں یہ سلمان ہے ان کا سین لام یہ نہیں ہے ریکٹ سلمان فارسی یہ نوع کیا تُو زارہ پاک دے قدمہ داڑی ماری ہے نا تُو زارہ دے قدمہ دے بہاری ماری ہے نا تُو میری آلِ ویت نال پیار کیتا ہے نا اپنے آپ نکلہ نہ سمجھیں اے سلمان تُو آلِ بید بچوں توجہ ہے اللہ اخبر کبیرہ اب ذکر چونکہ میں کھنے جا رہا ہوں علی کا ابنِ اساکر حدیثِ پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی میرے کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں میرے پاک نبی کچھے رائے انور دیکھ کر مسکراتے ہیں آپ نے فرمایا اے سلمان آج مسکراتہ کیوں ہے آج کی بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہیں سونے آدھے سلطان را امت دا غمخارا مدنی منتھارا اے لجدارا اے غمخارا اے صادق تے امینہ اے مہجمینہ عرب دے ججا قابی دی حجا نبیان دے ججا غریبان دی کجا اپر دے دے لہن دے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی منتھارا بلے لزلحہ آلیا مازاخ دے مکڑے آلیا وما ینتے کو ان الحوا دی زبان آلیا جد اللہ دے حتھا آلیا علم نشرا دے سینے آلیا لا اکسے مو دی تریاں آلیا ورفانہ دے تاج آلیا وما ارسلنا قائلہ رحمت اللہ العالمین کی عظمتوں والے سبحان اللہ جی اسرہ کی مراج والے اے آلہ تاج والے اے مراج والے ساری عظمتیں تیرے قدموں پہ قربال تری بار کا ہمیں میرا ایک سوال ہے میرے پاک نبی نے فرمایا سلمان پوچھ لے ہاتھ جوڑ کر عرض کی سوڑا آجیڑا تیرا علیہ نے اے مینو پیارا بڑا لگتا اے مینو پیارا لگتا ہے سوچ کی سوچ کی بھائی جانو بڑی محبت 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 بھائی جانو پیارا لگتا ہے آجیڑا علیہ نے پیارا لگتا ہے تو ہنو پتا ہے نا دو ڈانگا پوندیاں دو ڈانگا دو تکلیفہ پہنچ دیاں ایک او دون جدو نمار دے ویچ اتا یاد تے تو بیٹھاؤں میں اتا یاد تے بیٹھاؤں میں علی چیننا ہے نا شیطان نو ساٹھ پیندی تے جے تو میں فیلش بیٹھاؤں میں علی دا نا چیننا ہے نا نارا اے حیدری 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 علی نال جیندار جو چنگ کوئی نی اسالے چوس بندے دا لہو چنگ کوئی نی نام علی سن کے موچے بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگ کوئی نی نارا اے حیدری نارا اے حیدری نارا اے حیدری یہ جو آپ کا علی ہے نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے فرمایا سلمان اگر تیری ماں یاد ہے نا تو اس کے جا کر قدم چوم اس کے قدم چوم میرا علی حلالیوں کو اچھا لگتا ہے میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی نبی دا علی یہی اوہ نبی ہو کے آنا ہے میرا علی امتی ہو کے کیوں نو آنا ہے یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی انتا یاسوب المومنین لہموں کا لہم اے علی تیرا تے میرا نور کٹھا اے علی دویاں ساریاں نو روک دیاں مختلف پوچھیاں نال نسبت پر توں تے میں ہک سے وچھوں ہک سے وچھوں تیرا خون میرا خون تیرا لو میرا لو تیرا گوشت میرا گوشت تیرا پیار میرا پیار تیری محبت میری محبت تیرا عشق میرا عشق تیری چاہت میری چاہت تیرا مسکرانا میرا مسکرانا تیرا راجی ہو جانا میرا راجی ہو جانا تیرا رینج ہو جانا میرا رینج ہو جانا تیرا بگز میرا بگز تیری نفرات میری نفرات توجہ ہے توجہ ہے بولو نا علی نو کلاویچ نبی پاک یا کیا ایتے مائے میں پہلے آج کیتا ہے نبی صرف راز اندر انہا میر باننی کی تیگ دے پوچھے آگیا نا سونا علی علی سونا نا کوفے دے بزار جندہ پیا ایک محبن حد چوم کیا کھا سونا علی ایتا دا سو نبی جو تینو اپنا بھرا سدہ ہے تی ایس بارے تیرا کی خیال آپ نے ان دی باں پھر دییا کیا ہی ہو جی انگلنا بجار ایج نہیں کرنا نا لیا تو اور مسید تے سونا علی تو اور مسید تے میرا پاک علی ان مسید تے لے گیا آپ نمبر تے اشیر فرما ہوئے فرمایا ہونا پوچھ کی پوچھنا ہے اس آج کی تھی سونا علی من کم تو مولا ہو فہازہ علی مولا جہندہ نبی مولا اندہ علی مولا جہندہ نبی مشکل کشاہ اندہ علی مشکل کشاہ ایک کمبلیاں ہو اوہ انا تو تا آجے مرتضا نہیں منیندہ پتہ نہیں کدو مصطفی آمن سے نہیں 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 اللہ تو ان سلامت رکھے اوہ تا آجے مرتضا تے کھلو تے اوہ اوہ تا آجے اوہ نہیں پکا منیندہ بیا کیوں نو منیندہ نبی سننہ نلا کے کناڑے تے چڑھا کے ماہو کالوی دسنم گفتگو سمیٹھنا کیبلا سرکار مولا علی مشکل کشاہ اللہ کی اتاسیت اسا کدو راب بنایا علی پاک فرمہ دین میں راب نہیں میں راب دا بندہ کینا دو آئے نا اوہ ناہے کرمی آکھا یا علی آنتا مولانا آن رہ میں مولا مائے اوہ نہیں مائے اوہ نہیں مائے اوہ آجیں دے سامیں مائے اوہ نہیں میں نو اللہ نا بڑا میں نو خدا نا بڑا میں نو خالق نا بڑا میں اس راب دا بندہ میں ان دے سامنے جھکنا مائے اوہ سے توں مگنا جڑا محمد نو دیندہ روایت چمدہ کبلا فرد جی کی اوہ نا اسرار کیتا آپ نے فرمایا انہ دو مہ دے سر لا شدو تاکہ پتہ زمانے نو لاغ جاوے میں خدا نہیں میں بندہ مصطفیہ آو اس سے گلدی وانڈ کرنے آنے پوچھا یا علی اے دس سو پہ مدینہ حالہ جتوانو بیراہ سدہ ہے اس بارے وڈا کی خیالے اس عزاز دے بارے اس آنر دے بارے سونا تو سنکی فرمان دے ہو میرے پاک علی جو تشریف فرما تھے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے وہ جو نبی ہے نا وہ جو کریم ہے نا وہ جو رحمت اللہ العالمین ہے نا مجھ کو اپنا بھائی کہتے ہیں یہ ہے ان کی کرم نوازی یہ ہے ان کی کرم نوازی یہ ہے ان کی میربانی یہ ہے ان کا جود و سخا یہ ہے ان کی رحمت یہ ہے ان کا کرم ایک بار یار مجھ سے بھی تو پوچھ لے میں کیا کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اس نے عرض کی سونا لی پھر دس سو تسا کی فرما دے ہو مولا علی پاک فرمایا میں محمد غلامہ دے وچو سارے ہاتھوں نکا جڑا غلامے اندانا علی ہے نارا اے حیدری نارا اے حیدری نارا اے حیدری نارا اے حیدری اے علی دی آج زی نے ایک گل نہیں ہے اونا دی آج زی 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 ہے اونا دی از مدرامہ میر پاک فرمایا کل جہان دا علم چون کتاب میں چھا سنا نا کل جہان دا علم چون کتاب میں چھا جہان دا علم سیروف ساتمنٹ چون جہاں کل جہان دا علم آفے جی کیتنی آج چون کتاب مانچ ترات زبور انجیل قرآن پاہ میں تے فرمایا انہ ساریاں دا علم قرآن اچھ ساریاں ساری کتابوں کا علم قرآن قرآن کا سارا علم سورت فاتحہ میں سورت فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ سورت فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی بے میں بسم اللہ کی بے کا سارا علم اس بے کے نکتے میں اور جانتے ہو وہ بے کا نکتہ کون ہے نہیں نہیں مزا نہیں آیا جانتے ہو وہ با کا نکتہ کون ہے وہ با کا نکتہ کون ہے وہ باقی نکتہ کون ہے پوچھنے والے نے عرض کیا یا علی سوڑا علی بلیان دا ولی علی شہاب آدھا مشیر علی سنیان دا پیر علی پیران دا پیر علی نبی دا ویر علی زالا دا زوج علی اسنین دا بابا علی پتا وہ بے کون ہے فرمایا وہ بے میں علی ہوں فرمانے لگے اس بے کا نیچے والا نکتہ جڑا سارے علام نو سمیٹی بیٹھائے ہو کوئی ہور نہیں ہو میں آ پی وانڈ مسلی تجڑے نہیں مندے انہ دی پھانڈ جے علی کول اتنا علام جے علی کول اتنا علام تے علی جے نوان دا ہے میں سارے آتوں اوستے غلام ماندہ نکہ غلام توجہ ہے وانڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے توجہ جے ایس غلام دا ہے مولا علی پاک ممبر تے کھلو کے فرمایا مائی جڑا وڈا آل امام اوڈا وڈا سوال کسے مائی دلال کیتا ہی نہیں مولا علی فرمانے لگے میں جتنا بڑا عالم تھا کسی نے مجھ سے اتنا بڑا سوال نہیں کیا فرمانے لگے میں جتنا بڑا سخی تو اتنی بڑی بھیک علی دبوے تھے کسے منگی نہیں میں جتنا بڑا بہادر تھا کوئی مائی دلال کوئی جڑا کوئی پلوان علی نوٹک لیا ہی نہیں توجہ ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا نکاح دے بارے دو عدیث توجہ ہے میں نے نہیں پتا چھونو چاس آئی ان میں مرکو مرکی ہو کے بھی چاس لئی بیٹھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میں نکاح میری سنت ہے آپ نے شاہد میں جڑا طاقت رکھ دیا باوجود نکاح نہیں نکاح نہیں نکاح موتاج ہے چاہے عورت ہے وہ بھی موتاج چاہے مرد ہے وہ بھی موتاج نکاح میرے پاک نبی نے شاہد ہونا یہی عبادت ہے نکاح عبادت ہے تھوڑے کو وسائل ہو میں تھیل نہ بھلا کرتی پر ایک مینات سونڈا جیسے ماں تینوں نو مہینے چاہے آئے جیسے پیو تینوں پنجی سال دا کار چھڑے آئے جیسے پیو تیرے وقت کٹ دین جیسے ماں تیریے غلاس دا صاف کی دین جیسے ماں تینوں تلی دا چھالا بڑھایا ہے انہ دے قدم چوم کے انہ تو پوچھ کے آرج کریں جیدے بھی نکاح دی گال کریں جیسے ماں پیو تیو ٹپ گی ہونا ماں پیو آلی قاد محبت دی چھالانگ مار کے ٹپ گی ہو ساری زندگی روندہ راستے پخات نا لگ سینے جیہ ماں دے قدم چوم کے پیو دے ہاتھ چوم کے انہ تو اجازت لے کے جیسے تیرے پیو کوئی فیصلہ کر چھڑیا نا تیری شادی دا تیرے نکھا دا جیسے تیرے پیو آکھ چھڑیا نا میں نکھے بیرا نل یاروادہ کر لی ان مکری نا تفیر اے نا اکھی میری پتریل دا رنگ نہیں سونا میری پتریل دا قد چھٹا ہے اے نا اکھی پیو دی پاگ دا خیال تو رکھ چھڑی عزتانیہ مسندہ تے انہوں رابط آگیا ایک جل جائنے چاہ گئی اعباب دوئی اگر توجہ ہوئے تھا میں ارج کریں یقین کرو جنہاں پیو دی فیصلے مننے جنہاں پیو دی دستارتے مادی چادر دا خیال رکھیا ہے نا اللہ پاکستانیہ پکا انہاں بنائیوں نے جنہاں بیٹھے ہو اپنی مرضی قدیمی نہ کریں ماں پیو دی مرضی تو کر لیں پھر دیارے قیامت دی مرضی تیریں ہو سین راباندہ جاسی لگا گے جا ماں پیو دا قدیمی دیل نا دکھا ہے ماں پیو ایک پتر جیڑا ہے جدو امید لگ دی ہے نا امید لگ دی ہے نا چنگی خبار جیڑی ہے نا میری والدہ میرے پیو انہاں سنندی ہے امین بھائی دی والدہ ابو انہاں سنندی ہے نا ابو پھر او سے لے امیدنا دا اپنی امیدنا دا محال بنائیں دا پہلی ایٹ رکھ دا ہے وڈا ہویا تھے حافظ بنائنا اوستو بڈیڑا ہویا علم دین بھی بنائنا اوستو بڈا ہویا تھے پکا حضور دا خادم بنائنا جیڑا حضور دا گیت کہا کہ آکھیں چمک دل سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے یہ آلہ حضور دا غلام بن گیا نا پھر اللہ دے حکم للمارتا ہے کہ دے سارے ہاں جانا نا تم ہی مرنا ہے میں ہی مرنا ہے میرے ماں پہ وہ بھی مار گئے تھوڑے ہاں بھی اکنا دے مار گئے پر اینج دا پتر احمد رضا دا محمد عربی دا غلام بن کے مویا نا ستا تو کبار رسے لاتا نور دیا باروں بیچ بڑھ دیں گا راسی میرے پاک نبی دا ہے تو غلام نا ربیہ جیسا کہ حضور قیامت کدھو ہونی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نو اینہ سننے نبوز اکراندہ بیلکل شاید میرے پاک نبی رنگ نا پکاس پکیڑا رنگ پر ایتھے رنگاندہ تے گال نہیں مکبی گال رنگ تے نہیں مکبی گال حسن تے نہیں مکبی گال تیرے چٹے تے کالے دل تے مکبی کیوں دل اوو چٹا جیتے محمد دا پیار اللہ اللہ اکبر کبی آپ نے نصر گفتگو سمیٹ رہا ہوں آپ نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کردہ شادی دی ایک گا مولا لی دی شادی زارہ پاک دی لمہ ٹاپے کے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کردہ آرج کردہ سونیا دیندہ ہی کوئی نہیں کردہ ایک رات پوچھا مدینہ علیہ خموشی اختیار کی چلا گیا چلے گیا تشریف لے گیا اگلی رات پھر وضو کرامے لگا مدینہ علیہ فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کردہ آنڈا یا رسول اللہ دیندہ ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں نے دیندہ ہی کوئی نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئی یہ تو راتی ستا نا راتی ستا نا آپ نے دیل نو کوست آئے آنڈا کول جہان دا سردار دے تو پچھتا ہے تو کوئی جباب کی نہیں دے دیننا دیندہ ہی کوئی نہیں گلامی اوستی کرنا ہے جس دی گلامی انبیاء کر دین تو پھر آنڈیاں قدم آچ رہے کیا نا میں نے دیندہ کو واللہ ہو یو تی با انا قاسم بے ہی میرا رب میں نے دیندہ ہے او خزان محمد وڑ دا ہے او خزان ناصر شاہ سیزادہ والا سیزادہ کہنے لگا رب فرمایا محبوبا زمان سارے تیرے رب فرمایا محبوبا زمان سارے تیرے کسے منگتے نونا موڑی خزان سارے سوچتا ہے مدینے آلے دو ویری قرم نوازی فرمایا میرے لئے توجہ ہے مدینے آلے دو ویری میں انپوٹ شاہ میاں نام سنے دیندہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ابھی جدو تری رات ہوئی نا مدینے آلے کوئی نہ پوچھے تری رات ہوئی مدینے آلے نہیں پوچھے مدینے آلے دریافت نہیں کر رہا ہے بھر کیوں نو شادی کر دا پھر جدو ستا نہ آن دا ہے اگے دو خوبصورت چاند چاند او گوا بیٹھام پتہ نہیں ہونا مدینے آلے پوچھنا ہے کہ کوئی نہ جدو فجر ہوئی نا مدینے آلے تشریف آئے نا جدو پانی لے کے قریب گیا اتھے کھلو کہ مسکراندہ میرا نبی خلے وضو فرماندہ فرمایا فرمایا ربیہ تو مسکراتا کیوں ہے میں دساں یا تو دسے میں دساں یا تو دسے مسکرا کے آج جوڑ کے آج کہتے سونیاں فرمایا اب پریشان ہو گیا ہے میرا نبی مجھ سے پوچھتا نہیں بتا شادی کیوں نہیں کرتا آج کی تھی سونیاں پھر کروا چھتو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ربیہ بتا تیرے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ ہے عرش کی بندہ نواز میرا چاچا یا بابا ہے میری پتری رامی ہین فرمایا جا اپنے چاچے نواق تیری بڑی دھیدہ رشتہ محمد کارچ ہڈے آئے کارچ اب جو ہے کارچ ہڈے آئے تو چاچے کل گیا موہ اکھ رکھا ہے چاچا باہر نکلیا اس نے کہا بطریہ کی میں آیا بطریہ کی میں آیا کہ آج کرنے لگا میں آپ نہیں آیا میں خود نہیں آیا مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے جس کے رخ انور کی رب قسمیں اٹھاتا ہے ادھر غیرت مند بابا بولا بابا کہنے لگا اس کے حسن کی بات کرتے ہو تو اجے میرا یار نے دیتھا جنوے ایک چن شرم آوے اتی راتی دن چڑ جاوے جے وہ سونا مکتو نکاب ہٹاوے بج لیڈر دیل شک نہ مارے مطا بے عدوی ہو جاوے جے وہ سونا کھولے پیچ زلفتہ راہی را بھول جاوے نینڈ نشیلے مستر سیلے جدو سونا وچک جل شوہاوے اکھو گریتے انج پیا جاوے جیوے کوئی میکھانا کھول جاوے خلقوں دینے مولی دنیا ورلا جان بچاوے کی نظر اوندی وچایا جیڑا آوے ویک جاوے اکل خدا نے اتنی دیتی علمان بیچنا آوے علم خدا نے اتنا دیتا اکلاں بیچنا آوے ایڈا سونا ماہی آزم سانو ہور کدر نظر ناوے آزم سانو ہور کدر ناوے آزم سانو ہور کدر ناوے مدینے آلے اللہ اکبر قبیرہ آزم سانو ہور کھول جاوے کیونکہ آیا آکھا چاشا جیڑی میری وڈی پیترے رہن مدینے آلے اندہ نکا دا오 کم میرے نال مدینے آلے اللہ دی عزت جلال دی قسم سابی دا عشق بڑا سچایا سابی دا عشق بڑا سچایا شریعت اجازہ دن دی آئی کہ دھیرانی تو پوچھئے پر چاچا بوئے تے کھلا آنا تے پچھے پردیچ دھیرانی میں سن دی پہ یار اب جی اببہ بولن لگا جواب دیرانی لگا یا اے آکھن لگا تو ٹور میں عمدہ پہ تے دو دھیرانی بولی بکھتا آلی تھی اللہ دا واسطہ نے میرے یہ میمہ بینہ دھییا آپ نے پیودی پاک دا کھال دکھیا کر آپ نے گیرت مند پتر پیرادی جوانی دا کھال دکھیا کر تیرا ایک پیل دکھ مگاندہ نے جدو تیرے پیودی پاک نویں داگ لگ دے تیرے گیرت مند پیران نویں سر نمینہ پاک دے اللہ دا واسطہ اپنی جوانی پاک رکھ اپنی سیرت نو پکی زا کر اللہ دے حکام نال ایتھے بھی مول پہ جا سی تے جڑے گھر گئی ہوتھے بھی مول پہ جا سی اللہ اکبر کبیر او نا بیٹی گفتگو ختم وہاں لیے بابا جواب نا دے مینو مدینہ اللہ دا فیصلہ منجوری بابا بابا مینو مدینہ اللہ دا فیصلہ منجوری کالا ہویا تا کی ہویا غریب ہویا تا کی ہویا سونیاں کپڑے آلا ہویا نہیں تا کی ہویا گھار نہیں سونتا کی ہویا ہر دھی دا نکاح ہر دھی دی شادی دا فیصلہ اندہ پیو کردہ ہے اندہ چچا کردہ ہے اندہ بابا کردہ ہے اندہ ماما کردہ ہے اندہ پھوپوڑ کردہ ہے اندہ عزیز وقاربتی اندہ براہ کردہ ہے بابا ہمیں کے ڈی بختہ ملیں گا جن دے نکاح دا فیصلہ زارہ دا بابا کردہ ہے مجھے قبول ہے بابا اسے جانے نہ دے اسے یہ کہہ دے جس طرح میرے نبی نے تجھے حکم دیا ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں سیرے بان کے قدوم میں جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سرکار آپ نے خرید کر انمول کر دیا اللہ سوڑا میرے بھائی نوں ساری زندگی مدینہ علیہ وفا کرن دی توفیق دے میں اللہ سوڑا اس گھر نوں ہستہ وستہ رکھے اللہ سوڑا اندہ والد دی بھی زندگی دراز فرمائے اللہ سوڑا دے بارگاچ التماس ہے اللہ سوڑا تھوڑیاں میرے سابریاں خواہشات جڑیاں زبان تے آئیاں جڑیاں دے لے چاہیں جنہ دیسانو خبر ہے یا نہیں ہے پر اس خبران علی رابنو ساریاں خبران اللہ سوڑیاں سیدہ تیبہ تاہرہ سلام اللہ علیہ نبی سوڑے دی دیرانی دی چادر تطہیر دا وستے جڑے مانگ سکنے آئے اوہی عطا فرمائے جڑے مانگ نہیں سکتے میرے ملکہ ساڑے وستے بہترین اوہی عطا فرمائے وآخر دعوان